اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا ما انزلنا علیك القرآن لتشقا اللہ تذکرہ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی الارش استواء لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا إلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سورتِ تَحْا یہ بھی سورتِ مکیہ ہے جو حجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے اور تقریباً سورتِ مریم اور سورتِ تَحْا قریب قریب زمانے میں اتری ہے آپ نے سابقا سورتِ مبارکہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے سورتِ مریم کو جو ختم فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْعِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا کہ ہم نے قرآنِ پاک و میرے محبوط و میری زبان میں انہیں عربی میں ہوتا رہا ہے تاکہ تمہیں آسانی ہو اور متقین اللہ سے ڈرنے والوں کو خوش خبری دیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف باطل پہ چلتے ہیں ان کو آپ ڈرائیں تو وہاں بھی قرآن کا ذکر تھا اور اس سورت کی ابتدا میں بھی قرآن کا ذکر ہے تو لہٰذا یہ کہتے ہیں اس کو رب تمہ بین سورتیں کہ اس سورت کے آخر میں اور اس سورت کے اول میں ذکرِ قرآنِ مجید ہے اور سورتِ طوحہ جو ہے اس کا نام سورتِ طوحہ بھی ہے اور اس کا نام سورتِ قلیم بھی ہے کیونکہ اس میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام قریب اللہ کا بھی ذکر ہے تو اس لئے اس سورت کا نام سورتِ قلیم بھی ہے اور سورتِ طوحہ بھی ہے ایک روایت ہے وہ روایت تو اتنی یعنی قوی نہیں ہے بلکہ غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ایک ہزار سال پہلے اللہ نے یہ سورت طوحہ اور یاسین جو ہے وہ فرشتوں پہ پڑھی جب فرشتوں نے سنا تو ان نے کہا کہ تو والے امتِ خوشخبری ہے اس امت کے لئے جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی اور خوشخبری ہے ان سینوں کے لئے جن کے اندر یہ دونوں صورتیں محفوظ ہوں گی صورتِ طوحہ اور صورتِ یاسین اب اس کا پہلا حرف جو ہے طوحہ بعد علمانے کا اس کا منع ہے یا رجل لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حروفِ مقتحات بعض علمانے یہ بھی کہا ہے کہ طوحہ بھی حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین بھی حضور کا نام ہے لیکن یہ قول بھی بالکل ضعیف ہے اصل بات جو ہے راجِ بات جمہور کے نزدی کو یہی ہے کہ یہ حروف مقتحات ہیں جیسے الف لا مم طاہا طاسین طاسین مم یہ سب مقتحات ہیں اور ان کی مراد اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے اللہ اعلم بمراد ہی بیدارے تو یہی قول سب کے نزدی کے لانچے گئے اور یہی قرآن کی صدت مغارق ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بڑی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھرے ہوئے مسلح تلوار اس حضر معنی میں ہتھیار یہی تلوار ہوتی تھی یا نیدہ ہوتا تھا یا تیر کمان ہوتی تھے مسلح جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو نعیم ابن عبداللہ ملا اس نے پوچھا کہ الہ این ایہ عمر کہاں جا رہے ہو اور نے کہا بس میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ آج میں اللہ کے نبی کو ہر حال میں شہید کرو یا مکہ میں اب محمد مصطفیٰ ہوں گے یا عمر ہو اور نے کہا اتنے غصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے جلد بادی کی ضرورت نہیں ہے تم پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو تمہارے تھے اپنے گھر کے اندر تمہارے بہن اور بہن ہوئی اسلام لا چکے ان کو تو تم سمجھا نہیں سکتے نبی کے ساتھ مقابلے پہ چلے گا حضرت عمر غصے میں آئے اور گھر اپنی بہن کے گھر پہ آئے آپ کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا اور آپ کے بہنوئی کا نام سعید تھا اور حضرت خباب ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اور یہی صورت پڑھا رہے تھے جب حضرت عمر غصے سے دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو حضرت خباب جو تھے وہ تھے چھوکے ہیں اور جاتے ہوئے آپ نے فاؤرن اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا اور بہن نے چھڑانا چاہا تو بہن کو بھی مار کے زخمی کر دیا تو آپ کی بہن نے کہا کہ عمر دیکھو بات سنو جس باپ کا خون تمہاری رگو میں دوڑا آئے وہی خون میری رگو میں بھی ہے ہم کلمہ پڑ چکے ہیں ہمیں تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہم اللہ کا توحید کا کلمہ نہیں چھوڑ سکے حضرت عمر بڑا احساس ہوا کہ عورت ہے زخمی ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی اپنی بات میں قائم ہے تو سکا اچھا مجھے یہ تو سنا وہ پڑھ کے رہے تھے آپ لوگ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا تم پہلے غنصر کرو پہلے پاک تو بنو قرآن پاک ہے اس کو ناپاک بندہ تو حاصلی لگا سکتا تو بارحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے چند ایک کاغذ لکھے ہوئے تھے جس پر یہ صدت کی آیات تھی وہ دین اور حضرت عمر نے اس کو تلاوت کرنا شروع کیا طاہا ما انزلنا عليکا القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على الارش استواء لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بينهما وما تہت السراء وَإِن تَجْهَلْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَصْنَاءُ الْحُسْنَاءُ حضرت عمر نے جب یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی تو فوراً رونے لگ گئے اور آنسوں بے رہے اور کہتے ہیں کیا بہتر کلام ہے میں نے تو ایسا کلام کبھی نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے اور اس کے فوراً بات بس جب اللہ تو حضرت خباب بھی اب باہر آگئے کبھی حضرت عمر پہ اب قرآن اپنا اثر کر چکا ہے یہ ممکن ہے کہ قرآن اثر نہ کریں جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ بھی من قرآن دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے حضرت خبابہ انہیں کہا عمر تمہیں پتا ہے کہ کل رات میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت قابے میں بیٹھ کے دعا بانگ رہے تھے اللہم عز الاسلام باہد الامرین عمر ابن شام اور عمر ابن الخطاب دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ان دو میں سے کسی کو مسلمان کر دے یا عمر ابن حشام یا عبی جہل یا عمر ابن الخطاب تیرے لیے تو اللہ کا نبی دعائیں مانگ رہا تھا انہیں کہا اچھا آپ مجھے بتاؤ حضرت کہاں انہیں کہا دار ارکم تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دار ارکم پہ آئے صحابہ نے دیکھا کہ مسلح ہیں انہیں پوچھا حضور سے کہ عمر دروازے پہ ہے اجازت چاہتا ہے حضرت حمضہ نے کہا دوستوں سے کھول دو دروازہ آنے دو عمر کو سرزمین مکہ میں صرف مانے عمر جنا ہے اور کوئی بہادر نہیں ہے اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہے تمہارا بھائی ہے ورنہ عمر کی تدوار چھین کہ میں عمر کی گردن کاٹو گا حضرت عمر آئے حضور کے چہرے پہ ندر پڑی اور وہ چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس میں چاند دوڑتا تھا ندر پڑتے ہوئے آنکھیں جھگ گئیں آکے دوزان ہو کے بیٹھے اور گاؤر صدیہ تک یا رسول اللہ حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمانوں نے کے لئے حاضر ہوا ہوں حضور پاک نے کلمہ پڑھائیں اور صحابہ نے تکبیر بلند کی اور حضرت جبریل نادر ہوئے انہیں آگے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے سے ملائکہ آسمان میں خوشیہ منا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے اور یہ شرف بھی حضرت عمر کو ملا ہے کہ سب سے پہلے جب نماز کا وقت آیا اور تیاری کرنے رکھے صحابہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں آج ہم نماز کعبے میں پڑھیں گے کب تک شک کے ہم نمازیں پڑھیں گے انہیں کہا حمدہ تم آگے چلو میں بھی آگے چلتا ہوں حضرت عمرے ساتھ چلیں آج دیکھتے ہیں کہ مکہ کے کس بہادر کے اندر جو رہت ہے کہ ہماری تلوازوں کا مقابلہ کریں اور آئے اور اعلان کیا کہ یا معاشرہ قریش جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں سامنے آ جائے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہوں سامنے آ جائے آج عمر کی تلواز مقابلہ کرے گی تو سب سے پہلے اعلان کے ساتھ اللہ کے حرم میں نباز پڑھنے کا سبب جو ہے وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعضاہ اور حضرت عمر کو اسلام پہ لانے والی صورت جو ہے وہ صورت توہم اس صورت کا اثر تھا اس کے اثرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر گئے اور فوراً اسلام لے آئے واللہ کو علم